اسلام علیکم امید ہے آپ سب بکل خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کی چھٹیاں بہت اچھی گزر رہی ہوں گی جیسا کہ آپ سب اس بات سے بہت خوبی واقف ہیں کہ اگلے ہفتے سکول واپس کھل رہے ہیں واپس کھل رہے ہیں سب بچوں کے لیے نیکس ٹیوزڈے اگلا جو ٹیوزڈے ہوگا وہ سب بچوں کے لیے سکول کا پہلا دن ہوگا گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تو میرا یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروانے کا مقصد ہے تاکہ میں آپ سب کے ان خدشات کا جواب دے سکوں جن کا اظہار آپ نے ہم سے کیا ہے ٹیلی فون کے ذریعے ای میلز کے ذریعے کہ آج کل یہ کچھ ویڈیوز سرکولیٹ کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر جس میں ہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی بھی سکول میں کسی بھی قسم کا سائن شو کرتا ہے کرونا وائرس کا بخار یا خانسی یا کچھ بھی تو اس کو سکول سے ہٹا دیا جائے گا آثورٹیز اس کو سکول سے ہٹا دیں گے اس کو کسی ایسی جگہ پر لے جائے گا جہاں پیرنٹس کو نہیں پتا ہوگا کہ ان کے بچے کو کہاں رکھا گیا ہے مطلب پیرنٹس کو متعلی نہیں کیا جائے گا ان کو متعلی نہیں دی جائے گی ان کو نہیں بتایا جائے گا اس بات کو لے کر پیرنٹس میں بہت زیادہ خوف و حراس اور پریشانی تھی تو ہم نے یہ ویڈیو میسیج جو کارٹ کروایا ہے تاکہ آپ کو ہم آپ کے ان خدشات کا جواب دے سکیں کہ سوشل میڈیا پر جتنی بھی یہ ویڈیوز سرکولیٹ کر رہی ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے بچوں کو بالکل بھی سکول سے کہیں نہیں لے کر جایا جائے گا اس صورت میں کہ اگر کوئی بچہ کرونا وائرس کا کوئی بھی سائن شو کرتا ہے اس کو بخار ہے یا خانسی ہے یا کوئی بھی اور سائن ہے تو سب سے پہلے اس کے گھر والوں کو مطلع کیا جائے گا جو اس کے والدین ہیں یا ان کے کیریرز ہیں یا گارڈینز ہیں ان کو مطلع کیا جائے گا اور وہی بچے کو سکول سے لینے کے لیے آئیں گے جب تک وہ لینے نہیں آتے جب تک وہ بچے کو کلیکٹ نہیں کرتے آ کر تب تک بچہ باحفاظت سٹاف روم میں رہے گا جہاں پر ان کے ساتھ سٹاف کا کوئی نہ کوئی میمبر ہوگا جن کے پاس سارے ایکوپمنٹس آلریڈی موجود ہوں گی وہاں سے آپ اپنے بچے کو لے کر جائیں گے خود ٹیسٹ کروائیں گے اگر ٹیسٹ کا ریزلٹ پوزیٹیو آتا ہے تو اس صورت میں بچہ اپنے گھر میں ہی سیلف آئیسولیٹ ہوگا وہ گھر میں ہی اپنا ٹائم گزارے گا کیونکہ گھر ہی اس کی محفوظ جگہ ہے وہ ہی وہ جگہ ہے جہاں پر بچے کو ہونا چاہیے تو اس بارے میں آپ کو بلکو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کوئی بھی آپ کے بچے کا آپ کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا ٹیسٹ نہیں کرے گا کوئی بھی آپ کی آثورٹی کے بغیر آپ کے بچے کا کسی قسم کا فیصلہ نہیں کرے گا اور نہ کوئی کر سکتا ہے یہ سب آپ کے اختیار میں ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ کے بچوں کی حفاظت اور ان کی ویل فیر ہماری اولین ترجیح ہے ہماری ذمہ داری اور ہمارا فرض ہے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ہم بچوں کو پہلی کی طرح ہی بہترین تعلیمی محول دیں اور بچے وہاں پہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں ہم نے سکول کو واپس کھولنے کے لیے اچھے طریقے سے تیار کر لیا سکول اب بلکل واپس کھولنے کے لیے تیار ہے سکول کی بہت اچھے طریقے سے صفائی کی گئی ہے بہت ڈیپ کلیننگ کی گئی ہے اور ایسی کلیننگ کی جاتی رہے گی تاکہ بچے محفوظ رہیں بچوں کے لیے وہ محول بلکل محفوظ رہے تو آپ بلکل بھی پریشان نہ ہوں بلکل فکر نہ کریں کسی قسم کا خدشہ بلکل بھی ذہن میں نہ لے کر کوئی وہم نہ لے کر آئے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ سب اور سب صرف محض افوائیں ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے علاوہ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بلا جھجک ہم سے رابطہ کریں اور جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے وہ آپ ہم سے ڈسکس کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کے زیادہ سوالوں امید ہے کہ وہ خدشات باقی نہیں رہے انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آپ کو دیکھنے کے لئے منتظر ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ